جی اسلام علیکم وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیروفیت سے ہوں گے اور آج کی جو ہماری ڈسکیشن ہے ہماری ایک بڑی کمال کی ٹیم میمبر ہے اور ہمارے اس ادارے میں وہ سائیکالوجی کے سیکشن کو ہیڈ کر رہی ہیں مافیا اور مافیا کا کمال یہ ہے کہ بڑا عرصہ سے ٹلینیکل پریکٹس بھی کر رہی ہے سائیکالوجی پہ بہت سا کام بھی کر رہی ہے آپ ان کے سیشنز کو بھی سنتے ہوں گے انہوں نے جو انٹرویو لی ہیں وہ بھی سنتے ہوں گے ہماری در اصل کو میں انٹرویو کنڈکٹ نہیں کر رہا ہماری آپس کی کہہ لیجئے ایک گفتگو ہے اور یہ گفتگو بلخصوص سی بی ٹی کے حوالے سے سی بی ٹی بیسیکلی ایک ٹیکنیک ہے یا میتھڈ ہے ایک پرسیجر ہے جس کے ذریعے آپ ڈپریشن کو انگزائیٹی کو کئی طرح کی نفسیاتی بھی مواری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرسنل ڈیویلپمنٹ میں ایک سیلف اویڈنیس خود کو بہتر بنانا اپنے فیرز کو ختم کرنا اور اپنی ذات میں اگر کوئی ایک اندر کا خلا اور جنگ چل رہی ہے اس کو منیج کرنا اس حوالے سے انتہائی معاون ہے اور مافیا کی جو ایکسپورٹیز ہیں وہ سی بی ٹی کی بھی ہیں سائیکولوجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مافیا نے سی بی ٹی پر بہت سا کام کیا ٹیوزڈے والے دن ہم ایک کیمپ لگاتے ہیں اور ٹیوزڈے کے وہ اس کیمپ میں فیمیلز کو فری کانسلنگ دی رہتی ہے اس کو میری میسز ہیڈ کرتی ہیں ساتھ میں مافیا جو ہیں وہ سپورٹ کری ہوتی ہیں اور ایک ٹیم ہے پوری سائیکولوجسٹ کی فیمیل سائیکولوجسٹ کی جو آنے والے تمام جو ہماری بہنیں ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرتی ہیں یہ کانسلنگ کی سب بھی سے ایک ارسے سے چل رہی ہے فری آف کاؤسٹ ہے اس میں کوئی چارجز نہیں ہے اور کوئی بڑا ایک مشکل کیس ہو تو پھر یہ مجھے بھی ریفر کر دیتے ہیں الٹیمیٹ ان کے پاس زیارہ تر وہی کیسز آتے ہیں جو سائیکولوجسٹ سے ریلیٹڈ ہیں میرے پاس پرسنل ڈیویلپمنٹ اور سیلپ مینجمنٹ کے کیسز آتے ہیں ایک کوچ کیسی سے میں بھی انہیں سپورٹ کر دیتا ہوں آئندہ دنوں میں مافیا ایک کورس کروا رہی ہیں کورس سی بی ٹی ہے سی بی ٹی کا کورس جو ہے یہ نیکسٹ ویک میں شروع ہو رہا ہے اور ہر ٹیوزڈے والا دن ہوگا اور تین ماہ تک تقریبہ بن چاہتے ہیں میں مافیا آپ سے پوچھنا چاہوں گا سی بی ٹی کیا ہوتی ہے سب سے پہلے 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 سر بیسیکلی اگر میں ابریویشن بتاؤں کوگنیٹیو بیہیورل تھرپی ہے جس کو ہم سوچ برطاو کی تھرپی کہتے ہیں اور یہ نہ صرف ہمیں ایک نیا انسان بناتی ہے کلائنٹ کو تو ہم ٹریٹ کرتے ہی کرتے ہیں لیکن ہماری ایک جو نئی شکسیت ہے وہ اوبر کے باہر آتی ہے اور اس میں آپ کی کمیونکیشن آپ کے ریلیشنشپ آپ کی نیگٹیو تھوٹس چینج ہوتی ہیں مطلب اے ٹو زی اگر آپ نے اپنے آپ کو صحیح ایک پرفیکٹ پرفیکٹ تو نہیں میں کہہ سکتی لیکن ایک سٹینڈر اپ تو سٹینڈر پرسن بنانا ہے تو یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ضروری نہیں ہے کلائنٹ ہماری اپنی لائف کو چینلائز کرنے کے لیے ہم سب سٹریس کا شکار ہیں ذہنی تناؤ ہم سب کو ہے اب ہم اس کی ونٹیلیشن کیسے کرتے ہیں اس پورے پروسس میں ہم یہ سکھائیں گے کہ آپ نارمل زندگی میں رہتے ہوئے اپنی ونٹیلیشن کیسے کرتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ بسیکلی ونٹ کرنے کا ایک بڑا اور سٹرکچرڈ وے میں اب کانسلنگ کے لیے تو فری سرویسز ہیں اور ٹیوزڈے کو آ سکتے ہیں یا پھر مافیا خود بھی کلینک کرتی ہیں وہاں جا سکتے ہیں یہ بازیہ کروں مریضوں کو نہیں کورس کرنا یہ ایک پرسنلڈ ڈیویلپمنٹ سیلپ ہیلپ سیکھنے والا سب سے بڑھ کے جو سائیکولوجسٹ ہیں ہماری بے شمار بچیں ایم فل ایم سی وہ کرتی ہیں ڈگری لیتی ہیں لیکن انہیں سکل کوئی نہیں آتی سر یہاں پہ ایک چیز آئیٹ کروں گی ہم سکھاتے ہیں سٹیکچرڈ وائز مینجمنٹ پلان ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں ہمیں جو تھیرٹیکل پڑھایا گیا وہ یہ پتہ ہے ایک سے دو سیشنز میں اس کے بعد کیا کروانا ہے اب ہم یہ سکھائیں گے کہ یہ جو ٹویلو سیشن مینجمنٹ پلان ہے ہر سیشن میں آپ نے کرنا کیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اب بچیوں کو بتانے دو سیشن ہوگے تیسرے میں کیا باتیں کریں تو ہم سکھائیں گے کہ سٹیکچرڈ وائز میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ تھیرٹیکل ہمیں کچھ اور سمجھایا جاتا ہے آپ کو بتاہ پریکٹیکل چیزیں بلکل ڈیفرنٹ ہیں تو ہم نے بچوں کو تیار کرنا ہے پریکٹیکل ڈومین کے لیے تاکہ ان کی پرسنل ڈیویلوپمنٹ کے ساتھ ساتھ پروفیشنل ڈیویلوپمنٹ بھی ہو اچھا کتنے عرصے میں اس کو کو سیکھ سکتا سر اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جو چیز پریکٹیس کریں ہمارا دو ماہ کا کورس ہے ہر ہفتے ایک کلاس ہو رہی ہے اب اس کلاس میں جو میں سکھا رہی ہوں اب جتنا پریکٹیس کریں گے اتنی جلدی آپ اس کو کر لیں گے اور آپ دو سے تین کلائنٹ سیکھیں گے آپ کو سمجھ آجیں گے اچھا یار یہ کلائنٹ اس طرح سے ہے تو مجھے سمجھ آگیا میں نے کیسے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے اچھا ایک بڑا کامن پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں جو موجود سائکولوجسٹ ہیں ان کو اگر کوئی سکل نہ بھی آتی ہو وہ جسٹ ایک سٹوری سن لیتے ہیں وقتی طور پر کتھاری سے سوڑتا ہے سلوشنز ان کے پاس نہیں ہوتے کیا کہیں گے اس بارے میں سر سب سے یہی تو ہمارا لیک ہے کہ ہمارے پاس سلوشنز نہیں ہیں اب آپ کے ساتھ میں سیشن ہمارے ہاں نا ڈیلیمہ ایک کر دیا ہے کہ بھئی سیشن باتچیت ہے بھئی باتچیت تو ہے اس کا سلوشن بھی تو بتا رہے ہیں اب جو سٹرکچرڈ وے میں ہماری نا 80% باتچیت ہے جو 20% میں سٹرکچرڈ آپ کو بتا رہی ہوں اس پر فولو کرنا آپ کا کام ہے اگر آپ فولو نہیں کریں گے آپ کی ڈیولپمنٹ کیا ہوگی تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ جو بچے فریشلی گریجویٹ ہیں پہلے یہ سیکھیں جب خود سیکھیں گے تو اگلے مریضوں کو اگلے کلائنٹس کو ٹھیک کریں گے تو سب سے پہلے ایک پرسنل ڈیولپمنٹ ضروری ہے پرسنل اپنے آپ کو گروم کریں اس کے بعد دوسروں کو سہی کریں بلکل ٹھیک ہوگی ایک امپورٹنٹ چیز یہ آ جاتی ہے یہ تین ماہ کا تقریباً کورس ہے یہ ہر ہفتے میں ایک کلاس جس کا ٹائم تین سے پانچ بجے ایک تو میں آپ سے گزارش کروں گا دیئے گے نمبر پہ کال کر کے آپریسٹیشن کروا سکتے ہیں کس کورس کو آپ یوائن کر سکتے ہیں جس میں آپ کو اختتام پہ سیٹیفیکیٹ ملے گا اور تمام جو ڈیز ہیں ورکنگ ڈیز میں شام کو تین سے پانچ ہے تو اس میں ریفریشمنٹ کا بھی بلکل ایسی ہے اچھے امپورٹنٹ چیز جو میں پوچھنا چاہوں گا یہ ہے کہ سی بی ٹی سے بھی کوئی ایڈوانس ٹکنیک آ چکی ہے یہ سر بہت سی ہے لیکن ہم سب سے پہلے بیسک سیکھیں گے تو ہم ایڈوانس کی طرف جائیں گے تو بیسک روٹ کوز آپ کا سی بی ٹی ہی ہے اس کے بعد آپ انیل پی کی اتنی لیٹس ٹکنیکس ہیں ہپنو تھرپی ہے لیکن جو ہمارا روٹ سٹارٹ ہوتا ہے وہ یہی سے سٹارٹ ہوگا جو آپ کی ابتدا ہے جب تک آپ ابتدا نہیں کریں گے تو اندہادک کیسے پہنچیں گے تو ہم نے انیشیٹیو اسی چیز سے لینا ہے اچھا ایک اور میں نے جو میری اپزوربیشن ہے پورے لاہور شہر میں اگر چائلڈ سائیکولوجسٹ ہوت دونے نہیں ملتا اچھا جسے صحیح معلوم ہیں کہتے ہیں اچھا کچھ اب اپیڈنس آئی ہے آٹیزم اور اس طرح جیزیں ہیں ایڈی ایش ڈی ان کے کچھ لوگ تیار ہو گئے ہیں میں سننے والوں کو بالخصوص جو ہماری ینگ بچی ہیں اور بچے ہیں جو سائیکولوجی پڑھ رہے ہیں اور سائیکولوجی میں ڈگریز لے رہے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے خدا رہا خود کو پالش کریں بلکل اور جو پالش کرنا ہے وہ سکل سیکھنا بھی ہے سکل کی پریکٹس بھی ہے خود کو مہنتی مہنت سے قابل بنانا بھی ہے قیمتی بنانا بھی ہے بلکل اگر مثال لے دیجئے مافیا کے مارکٹ میں کوئی بڑا نام ہے اور وہ ہزاروں میں چارج کر رہے ہیں یعنی ڈالرز میں چارج کر رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے اسے کام آتا ہے بلکل اور سر اس نے جو اتنے سال اپنی اب it's been seven to eight years کہ میں نے اپنے آپ کو صحیح رگڑے لگوایا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آئی ہوں تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جب تک آپ گریں گے نہیں آپ سیکھیں گے نہیں آپ آگے کیسے بڑھیں گے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری فیڈل میں سپیشلی دیکھیں آپ نے اگلے کے ایموشن سے کھیل رہا ہے آپ نے اس کی دماغ کو سمجھنا ہے ذہن کو جب آپ اپنے ذہن کو ہی نہیں پولش کر رہے ہیں آپ اگلے کو کیسے پولش کرو گے تو اس لیے سب سے پہلے اپنی منٹل ہیلتھ کو صحیح کریں جب آپ اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو آپ پوری دنیا کو صحیح کر سکتے ہیں اچھا ایک سوال یہاں آ جاتا ہے بڑی دنیا ایسی ہے عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں جو عبادتیں کر رہے ہیں اچھے دیندار ہیں مسلمان ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں پانچ نلازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں آج زکاة سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ ساتھ میں انہیں پتہ نہیں وہ مریض ہیں یعنی ان کی پرسنلیٹی میں بائی پولر ہے یا وہ اپسیسیب کمبلشن ڈیس آرڈر ہے یا پھر کوئی ان کے اندر فیر ہے کوئی فو بیاز ہیں کوئی ایسا بیہیوئر کا کہہ لی جی یہ چیلنج ہے ڈیس آرڈر ہے یا کہہ لی جی انگر مینجمنٹ کا ایشو ہے اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتنے کرنے سے یہ مسئلہ حال ہو جائے گا حالانکہ انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے بلکل ایسے ہے نا جی بلکل سر یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے ہم اس چیز کو نہ سمجھتے ہیں دیکھیں ہم لوگ مسلمان ہیں ہمارے لیے اسلام بہت ضروری ہے نماز بہت ضروری ہے لیکن اب جہاں پہ منٹل ہیلت کی بات آتی ہے وہاں پہ یہ بھی منشن ہے کہ تم کسی سے رائے لے لو گائیڈ لائن لے لو تمہیں کسی گائیڈر کی ضرورت ہے تو گائیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب سائیکولوجیسٹ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے دیکھیں آپ نمازیں ضرور پڑھیں ہیں میں اس چیز سے کہ آپ کی منٹل ہیلت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے تو ایک دیر ہے لیکن جو آپ OCD کا شکار ہے بائی پولر کا شکار ہے اس کے لیے آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں اس چیز کو آپ کے پلیٹ فورم سے کہوں گی بھی خدارہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی منٹل ہیلت کو پرائیٹائز دیں ٹھیک ہے دین ہے لیکن جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں ہم نے دنیا کو بھی ساتھ کرنا ہے تو ان دونوں چیزوں کو بیلنس لے کر چلنا بڑا ضروری ہے اور ایک گائیڈر آپ کو ہمیشہ چاہیے منٹور آپ کو ہمیشہ چاہیے تو آپ کی منٹل ہیلتھ کے لیے تو آپ اس کو نگلیکٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اچھا کچھ لوگ پڑے لکھے ہوتے ہیں میرہ گین عبارت گزار ہوتے ہیں اچھے نیک نیت ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو ان کا بس نہیں چلتا یعنی ان سے کچھ ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ سوری سوری کر رہے ہوتے ہیں پھر دوبارہ وہ ہو جاتا ہے پھر وہ سوری کرتے ہیں کوئی انہیں معاف کر دیتا ہے پھر وہ مثلا انگر ایپٹس کریں اگر وہ انگر کنٹرول نہیں ہو رہا اور اس انگر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے کچھ بھی ایسا ہو گیا وہ زبان سے ہوئے ہے یہ ہاتھ اٹھ گیا کچھ بھی اور بعد میں انہوں نے ریلائز کیا یار یہ غلط ہوئے پھر انہوں نے معذرت کی لیکن پھر کچھ عرصے بعد ہو گیا اور پھر یہ روپیٹ بار بار ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہوئے ایسے لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود سے نہیں منیج کر رہا تھا یہ پرسنالیٹی آپ نے اپنی ڈیولپ کر لی نا کہ آپ کا بیلوف ون آپ نے کوئی غلطی کی آپ گلٹ میں آگے ہو آپ نے سوری کیا ہمیں وہاں پہ بلکل ضرورت ہے کہ اگر میں ایک ہی غلطی بار بار کر رہی ہوں میرے بہن یا میرا بھائی یا میرا ہسپنٹ مجھے بار بار کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اگلی دفعہ سنبل کر وہ جو ایک ورڈ بول رہا ہے اگلی دفعہ دھیان سے جب میں دھیان سے کیے وغیر وہی اسی پیٹرن پہ چل رہی ہوں میں گلتی کروں گی یا کروں گا مجھے معافی مل جائے گی میں چلتا رہوں گا نہیں اب یہاں پہ آپ کی پرسنالٹی نارسسزم کی طرف جا رہی ہے کہ یار میں ہوں میری پرسنالٹی ایسی ہے تو میں اپنی بات منوا سکتا ہوں نہیں this is not the right way we have to solve this problem کہ ہمیں اپنے آپ کو پرسنلی تھوڑا سا اپگریڈ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کو obviously again منٹور کی ضرورت ہے آپ کسی بہن یا دوست سے بات کر لو وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یا آپ کو جج کرے گا نہیں سمجھ رہا then you can consult a professional psychologist counselor اسی لئے تو مجود ہیں کہ آپ ان کے سامنے barrier free ہو جاؤ کہ جو دل میں سب کچھ نکال دو اور وہ آپ کو جج نہیں کرے گا تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ زندگی کس طرح آپ اچھے سے گزار سکتے ہیں ایک بڑا common problem جو میں نے بھی دیکھا کہ market میں کسی کی بات سنتے ہیں اور بعد میں اس کا ڈنڈورہ پیٹ دیتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں ethically غلط ہے شاید جرم ہے بالکل ایسا ہی ہے اس profession میں جس طرح ایک professional crime ہوتا ہے یہ professional crime ہے کہ کسی کا راز آپ کے پاس ہے اور میں تو اکثر اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے سینے میں اتنے راز ہے وہ قبر تک چلے جائیں گے کسی کو پتہ نہیں لگے گا میں نے کیا کچھ سنا کیونکہ ethically یہ غلط ہے کہ آپ کسی کی privacy کسی کی کمزوری کسی کا دکھ جو وہ نہیں کسی کو بتانا چاہ رہا ہے اس نے آپ کو بتا دی اور آپ نے اس کا پھر ڈنڈورہ پیٹ دیا کتنی بری بات ہے اس طرح سے کرنا اور کیا ایسا جو کر رہا ہوتا ہے وہ ایسا کر کیوں رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کا profession ہوتا ہے اس کو یہ follow کرنا چاہتا ہے اچھا دو چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز اگر آپ psychologist یا counselor ہیں کیا آپ کی اپنی life بہتر ہے آپ کی personal life میں کچھ issues تو نہیں ہیں اگر آپ ان issues کو resolve کر چکے ہیں then آپ کبھی بھی کسی کے سامنے بات نہیں کرتے ٹھیک ہے دوسری چیز اب آپ کی life میں problems ہیں آپ نام کے therapist ہیں نہ آپ اپنے گھر کے مستے حل کر پا رہے ہیں تو آپ اپنے clients کے سامنے وہی examples دیں گے یہ غلط ہے سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو evaluate کرنا ہے اگر میری life میں problem ہے میں آکے یہاں پر بتاؤں گی کوئی solution نہیں ہے میں اپنی گھر اپنا گھر گھر میں چھوڑ کے آوں گی یہاں پہ میں professional psychologist ہوں تو مجھے psychologist ہی بننا ہے تو یہ differentiate کرنا بہت ضروری ہے counselor اور ایک عام انسان میں اسی لیے تو فرق ہے اگر ہم ہم لوگ گھر کے دکھی آکے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو میں بتایا آج میرے ساتھ یہ ہوئے اب counselors بھی یہی کریں گے تو کیا فرق ہے اس barrier کو سمجھنا بڑا ضروری ہے یہ جو ہم ساری چیزیں تمہید اسی لیے باندھ رہے ہیں اس course کا purpose ہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے ہیں جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو ساری دنیا کے مسئلے حل کر سکتے ہیں تو یہ initiative میں نے اپنی ذات سے لینا ہے آپ یقین مانے میں نے یہ چیزیں سب سے پہلے خود پر apply کی اس کے بعد میں کسی اور پر apply کرتی ہوں تو this is really important and for us معافیہ میں واسی پالی واسی میرے استاد ہیں میرے بیرو مرشد ہیں ان کا ایک جملہ ہے جس کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے وہ فرماتے ہیں اگر اپنی اکل اپنی زندگی کو بہتر کرنے یا اپنے مسئلے حل کرنے کے کام نہیں آ رہی تو ہمیں اکل مند ہونے سے توبہ کرنی چاہیے یعنی اگر آپ کا اپنا علم اپنا ہنر اپنی سکل اپنے کام نہیں آ رہی پھر سوچئے ضرور بلکل کہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی لوپول ہے کوئی ایسی گلتی ہے کہ آپ دنیا کو اکل آپ نے دے دی اور خود آپ اس اکل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے آپ نے دنیا کو برف دے کے ٹھنڈا کر دیا لیکن آپ کے اپنے ہاتھ گرم ہے آگ بگول ہے سوچنا پڑے گا کہ پھر آپ نے برف نہیں بیچی اپنا بہت سا خیال رکھئے اس کورس کو جوائن کرنا چاہیے تو کمنگ ڈیز میں یہ مافیا کورس کروا رہی ہیں میری بھی ان کو سپورٹ رہے گی ٹیم کی بھی سپورٹ رہے گی فیزیکل ہے آن لائن نہیں ہے فیزیکل ہے اور بڑے مائنر سے چارجز ہوتے ہیں اس کا بنیادی مقصدی ہوتا ہے کہ کوئی ویلیو ایڈ ہو چاہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مافیا آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ